آج ہی اپنے رب کو مانا لو زندگی کا بھرا اُسانے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے آئے گی مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے آج ان دجالی میڈیا کو پروپیگنڈا کرنے دو تمہارے متعلق ہزار پروپیگنڈا کرنے دو کہ یہ آتنگوادی ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ ٹیررست ہیں ان کو سوئی بھی ملے تو بم لگنے لگ جائے ان کو آٹھ سال کا بچہ بھی بڑا مجاہد لگنے لگ جائے ان کے حالات یہی ہیں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اسی بات پر قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ اگر بگاڑیں گے کسی کا چہرہ تو صرف مسلمان کا بگاڑیں گے ان کو ہزار کوشش کرنے دو لیکن اے مسلمانوں اخلاق و کردار تو تمہارے ہاتھوں میں ہیں محبت کے طریقے اور سلیقے تمہارے ہاتھوں میں ہیں افغانستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں دوہزار بارہ میں دوہزار بارہ آج سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے کی بار کہ وہاں پر نیٹو فوجیں اپنے قدم جمع ہوئی ہیں ہر ملک کی فوجیں وہاں پر ان پر رسہ کشی چل رہی تھی طاقت کے بلبوتے پر امریکہ یورپ پتہ نے کتنی فوجیں وہاں پر موجود تھی ایک ایسا انسینٹ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ایک خاتون ریپورٹر ہے وہ امریکہ کے رہنے والی جو ریپورٹنگ کرنے کیلئے افغانستان کے میدان میں گئی تھی کیا حالات دیکھیں وہ روزانہ ریپورٹنگ کرتی تھی کہ کہاں کیا کیا حالات ہیں نیوز والی ہے ایک عورت صحافیہ لیکن اس کے ساتھ ایک دن ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا وہ ایک جگہ سے اکیلی آ رہی تھی دو یا چار فوجیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ فوجی کوئی وہاں کے نہیں تھے یہ نیٹو افواج میں سے تھے انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے کپڑے پاڑ رہے تھے وہ کسی نہ کسی طرح اپنی حوث کا شکار اسے بنانا چاہتے تھے لیکن وہ عورت نے چیف پکار کیا تو اچانک دو نوجوان جو مسجد کی طرف جا رہے تھے مسلمان تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے تو جیسے ہی وہ آئے وہ فوجی اپنے راستے چلے گئے کیونکہ عزت کا معاملہ تھا آواز اٹھنے لگ گئی تھی دو ہی نوجوانوں نے اس خاتون کو پکڑا اور لے جا کر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا وہ چہرے والے تھے ٹوپی والے تھے جو حملہ کیے تھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے کشمکش تھی لیکن اس سے زیادہ ڈر تو یہ افغانی مسلمانوں سے تھا مجھے پتہ نہیں اب یہ تو آتنگو عدل ہو گئے یہ تو دہشتگرد ہے اب یہ تو میری بوٹیاں ہی تقسیم کریں گے ہم میرے ساتھ کیا کریں گے وہ خاتون کہتی ہے ڈری سہمی ہوئی اپنے کمرے کے اندر بیٹی رہی دروازہ بند تھا رات کا وقت ہوا تو اچانک دروازہ کھلا کھانے کا ایک برطن اندر کسی نے کیا اور پھر دروازہ بند کر لیا میں نے کھانا کھا لیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا عورتوں کے زنانہ لباس کسی نے اندر کیے اور پھر دروازہ بند کر لیا میں نے نہیں دیکھا کون آرہا ہے کون جا رہا ہے کھانا بھی آیا کپڑے بھی آئے میں اسی کمرے میں کھانا بھی کھائی کپڑے بھی پہنے دوسرا دن آیا برابر وقت پر دروازہ تھوڑا کھلتا اور کھانا آتا پھر بند ہو جاتا یہی وہ دو نوجوان تھے جو ہر وقت کھانا پہنچا رہے تھے لیکن دروازہ کھول کر دیکھ نہیں رہے تھے دوسرے دن شام کے وقت اس کے سفارت خانے سے اس کے ملک کی ایم بی سی سے کچھ ذمہ دار لوگ آئے اور دروازہ کھول کر اس خاتون سے کہا ہم تمہارے ملک کی سفارت خانے سے آئے ہیں کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا اس عورت نے حادثہ لکھایا ریپورٹ لکھایا اور اس سفارت خانے سے آنے والے نے کہا اے خاتون ان دو جوانوں کا شکر ادا کر کہ یہ ہمارے سفارت خانے تک پہنچ کر کے تیری خبر کیے ہیں اور ان جوانوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک تجھے ملک تک حفاظت سے نہ پہنچائیں گے اس دن تک یہ محنت کرتے رہیں گے وہ خاتون کہتی ہے میں ان جوانوں کو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی نہ ان سے میرا کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا لیکن انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی یہاں تک کہ وہ خاتون اپنے ملک پہنچی اور اس کے بعد اس نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سن آٹھ نو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ عورت کہتی ہے بچ پنچے میرے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتا ہے مسلمان آتنگ کی طرف بڑھتا ہے مسلمان عورتوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے لیکن اے لوگو یہ دنیا جھونڈ مولتی ہے یہ میڈیا پرپیگنڈا کرتی ہے میں خود صحافیہ ہوں میں خود ریپورٹر ہوں میں نے افغان کی سرزمین پر دیکھا ہے حملہ کرنے والے کوئی اور تھے حفاظت کرنے والے تو محمد کے غلاب تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزوں آج بھی دنیا جانتی ہے کہ اخلاق و کردار میں اگر کوئی سچا ہو سکتا ہے وہ ایک ایمان والا ہو سکتا ہے بس شرط اس بات کی ہے جس کو اقبال نے بار بار کہا تھا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں دنیا آج تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے لیکن وفات تو کرو اس محمد عربی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزہ نے گرہ میں وقال ایک جو نہیں کئی ایسے حدثات ہوئے جس میں دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کیا وہ امانت اب بھی باقی ہے مسلمانوں کیا وہ اخلاق و کردار آج بھی باقی ہے مسلمانوں میں تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت تھی اپنے محلوں سے اپنے مجمع سے اپنے معاشرے سے ان ناسوروں کو ختم کرو جو تمہیں تاجدار مدینہ سے دور کر رہے ہیں جو تمہیں اپنے نبی سے دور کر رہے ہیں ان تمام بے حیائیوں کو اپنے معاشرے سے نکالو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے والا مسلمان کبھی ایسی چیز کو اپنے گھر میں پنپنے نہیں دے سکتا جو اسے مصطفیٰ کی رضا میں خلل پیدا کرے آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گانے باجے ٹیلی ویزن عورتیں مکمل زندگی یہ سمجھ بیٹی ہے کہ سیریل کبھی ناغا نہیں ہونا چاہیے قضا نہیں ہونا چاہیے چاہے نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹنے دو فلم کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے نوجوان بچوں کے حالات یہ کہ رات کے وقت ان کے ہاتھوں میں موبائل آیا اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح ہونے لگ گئی فجر کی آزان اور نماز کی طرف دنیا کے متقی چلے گئے لیکن یہ رات بھر گیم کھیلنے والا اپنے بستر پر پیر پسارے سو گیا اسے احساس تک نہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے اس کے نبی پاک کی آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے میرے عزیزوں جن چیزوں نے تمہیں میرے مصطفیٰ سے دور کر رکھا ہے ان چیزوں سے تمہیں نفرت آج کرنی ہوگی آج ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا جنگِ بدر کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے دو چھوٹے سے بچے حضور کے پاس روتے ہوگے آئے دو چھوٹے بچے تیرہ سال اور پندرہ سال کی عمر ہے معاذ اور معوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کیوں آئے تھے بدر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین صحابہ کی صفے لگا رہے ہیں جنگ کے لیے دو چھوٹے بچے آ کر کہنے لگے ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے میاں کے کرکٹ کھیلنے کی بات نہیں کسی والی بال اور فٹبال کی بات نہیں جان ہتھیلی پر لے جانے کی بات ہے اور ظاہر سی بات ہے جب جنگ کے میدان میں کوئی پہنچتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے تیر چلے اور کب کس کی گردن پر تلوار آئے لیکن وہ دو بچے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے ہمیں جانے کی اجازت دی جائے بچوں پر جہاد فرض نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں اجازت دی جاتی ہے میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر بتا رہا جب یہ میدان میں آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں یہ تلواریں لہراتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام یہ چھوٹے بچے پوچھتے ہیں ابو جہل کس کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا بیٹا تم اس کا کیا کروگے وہ سردارِ قریش ہے وہ مکہ کا بڑا پہلوان ہے اس کا تم کیا کروگے وہ بچے کہتے ہیں سنا ہے ہمارے آقا کیشان میں گالیاں دیتا ہے حضور کیشان میں گستاخی کرتا ہے ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے یہ کون سے گھر کے بچے تھے کون سے گھر کے بچے تھے جو اپنے نبی پاک کیشان میں کوئی توہیم برداشت نہیں کر سکتے تیرہ سال اور پندرہ سال کی عمر کیا ہوتی ہے میاں لیکن عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ان کی بات پر ہسی آئی لیکن اتفاق تھا کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا گھوڑے سے میں نے ان بچوں سے کہا یہی وہ مردود ہے جس کو تم تلاش گئے ہو یہی وہ مردود ہے جو سردارِ قریش ہے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ یہ بچے چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑے جھپٹ پڑے یہ دونوں چھوٹے سے بچے ایسے تیزی سے اس کے پاس گئے ابو جہل کو احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ اس کے قریب آ سکتا ہے ایک بچے نے کھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری کھوڑا زمین پر آیا اور دوسرا ابو جہل کے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے ہاتھ پکڑ کر کے اس کی گردن الگ کر دی اور انہیں اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا پورے کفر کو مارا دنیا نے تاریخ لکھی ہے ایک کسان صحابی کے بیٹے کسان ہی کرنے والے صحابی کے دو چھوٹے بیٹے جنہوں نے پورے تاغوتی طاقت کو ختم کیا تھا جو ہمیشہ مصطفی کریم کو عیزہ دیتا تھا اسے فنا فن نار کیا اب سنو میرے عزیزو ان بچوں نے یہ بڑا کردار تو کیا ہی ہے یہ آسان سی بات نہیں جنگ کے میدان میں کسی پہلوان کو پچھار دو یا اسے ہلاک کر دو اور اس کا خاندان جو میں چھوڑ دے گا اس کی فوج تمہیں چھوڑ دے گی ایسا نہیں ہو پائے گا ابو جہل کو قتل ہوتے دیکھ کر پورے کافروں میں ایک سنسنی پھیل گئی اور لوگ جوگ در جوگ آنے لگے ایک ظالم کافر آیا اور یہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے کے مونڈھے پر تلوار مار دی یہاں کندے پر تلوار ماری ان میں سے جو بڑے صاحب زادے تھے معاذ رضی اللہ تعالی ان کے کندے پر ایسی تلوار ماری کہ ہاتھ الگ ہو گیا بغل کی چمڑی سے لٹکنے لگ گیا بس بغل کے اندر کی جو چمڑی تھی اس سے ہاتھ لٹک رہا تھا اور ہاتھ پورا کٹ گیا ہے لیکن دیکھو اس جذبے جوانی کو اس جوان بچے نے تلوار نہیں پھیکی بائے ہاتھ میں تلوار اٹھائے اور میدان میں پھر آ گیا میدان میں پھر آ گیا کندے سے خون رس رہا ہے اور میدان میں وہ بائے ہاتھ میں لے کر واپس کھڑا ہو گیا فرماتے ہیں صحابہ کہ جب وہ لڑنے کے لئے آنے کی کوشش کرتا تو یہ ہاتھ لٹک کے سامنے آ جاتا میاں ایک انگلی پر بھی کچھ ہو جائے ہمارے ہم آہ اوہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں کے چکر لگائیں ہڈی اگر سرک جائے تو کتنے دن تک تو پٹی بان کر کے گھومیں ہاتھ میں پٹی اور گلے میں پھندہ ڈال کر گھومتے رہیں جس بچے کا پورا مونڈے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو وہ بدر کے میدان میں بائے ہاتھ میں تلوار لے کر آتا رہا جو بات مجھے کہنی تھی جس غرض سے میں نے اس واقعے کو چھڑا تھا وہ توجہ چاہتا ہوں اس نکتے پر میں آتا ہوں بائے ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا تو یہ ہاتھ سامنے آتا تھا لٹک لٹک کر کے آج آتا تھا لیکن جانتے ہیں بھرے مجمع میں اس بچے نے کیا کیا دیکھا کہ یہ ہاتھ بار بار لٹک کر آ رہا ہے اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کے نکال دیا کھینچ کے نکال دیا الگ کر دیا اس سے کسی نے کہا تو جانتے ہو بچے نے کیا کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کرتا ہے مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کر رہا میرا وقت برباد کر رہا تھا یہ ہاتھ میں نے اس کو علق کر دیا یہ تھے محمد عربی کے وفادار بچے جنہوں نے اپنے جسم کے پاٹ کو علق کر دیا اگر خلل پیدا کرتا ہو اور تم نے زندگی میں نجانے کتنے آلاتِ لَوْ لَعِبْ لَا کر رکھ لیا میرے عزیزوں آج ہمارے گھروں سے وہ خوشبو آنی چاہیے تھی آج ہمارے گھروں سے یہ بچے کہاں کے تھے بدل کے میدان میں یہ دونوں بعد میں شہید ہو گئے معاذ بھی اور معاوض بھی دونوں شہید ہو گئے چودہ شہیدوں میں بدل کے اگر نام آتا ہے تو ان دونوں کا بھی نام آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی حرمت پر عصت پر مرمٹنے والے وہ بچے کہاں سے پیدا ہوئے تھے جانتے ہیں ان کے باپ کو جب کہا جاتا تمہارے دو چھوٹے بچے گئے تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ میرے گئے نہیں مصطفیٰ نے قبول کیا اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے اگر میرے آر سو بچے ہو تو ان قدموں پر میں نچاور کر دوں یہ انہی گھروں سے بچے مل سکتے ہیں جن گھروں کی ماں نے انہیں مصطفیٰ کریم کے نغموں کی لوریاں سنائی ہو حضور کی محبت میں انہیں سلایا ہو یہ انہی گھروں کے بچے ہو سکتے ہیں جہاں کی تربیت یوں کی جاتی ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری سلے علا کہتے کہتے مسلمانوں آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے آج ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے ہمارے گھروں کی طرف جو آج ظالموں کی نظریں اٹھی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے دیکھو ایک بات یاد رکھیں شیر جب تک شیر رہتا ہے ہر کوئی اس سے خوف زدہ رہتا ہے اور شیر اگر کتوں کی حالت پر آ جائے تو ہر کوئی اس پر حملہ بھی کر سکتا تو کتے بننے کی کوشش شیر کو نہیں کرنا چاہیے شیر کی حیثیت الگ ہے وہ الگ انداز سے رہتا ہے جب شیر اپنی شیری بھول جائے تو اس کے ساتھ کتوں جیسا سلوکی کیا جاتا ہے کوئی بھی اس کو پکڑ لے گا کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دنیا میں وہ ہوتے تھے کہ تم دوسروں کے اخلاق نہیں قبول کرتے بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے تمہاری پرچھائیوں پر دوسری قومیں اپنے راستے تیہ کر دی تھی تمہارے نقشے قدم پر دنیا چلتی تھی آج تم غیروں کی تقلیت پر چلے گئے آج ہمارا جوان پٹی پینٹ پہننے کو فقر محسوس کرتا ہے ادھر سے بھی پھاڑ لے ادھر سے بھی پھاڑ لے کانوں میں بالیاں ہاتھوں میں چھوڑیاں تمہارے اخلاق تو نہیں تھی تم نے ظالموں کو ٹی وی پر ناچتے ہوئے دیکھا ان کے برے اخلاق کی پیروی کرنے لگ گئے تمہیں پتا نہیں تمہارا چہرہ تو تازدار مدینہ کی امانت حضور پاک کے غلام ہو دنیا کو یہ بتاتے آج مجھے حیرت ہوتی ہے کئی نوجوان اس بات سے کتراتے ہیں کہ میاں داڑی چہرے پر اچھی نہیں لگتی ہے کیوں چار لوگوں کے ساتھ اٹنا بیٹنا رہتا ہے کام کاج ہے ہمارا بزنس ہے جاب ہے اور پھر لوگ ہمیں تانہ مارنے لگیں گے تم ان چار لوگوں کے لئے جیتے ہو یا بتاو اس محمد عربی کے لئے جیتے ہو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں کیا دنیا کے ان تانوں کی فکر تو تمہیں ہو گئی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ایک نوجوان سے میرا مقالمہ ہوا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا دنیا میں جس کا تو فینگ ہے جس کے کیریکٹر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کوئی کھان ہو پٹھان ہو کوئی بھی ہو جس کے ہیر سٹائل تو اپناتا ہے اس کے کپڑے تو پہنتا ہے ایک بات کرتے ہیں مرنے کے وقت تو بھی ایک چٹی لکھ دینا اس کو جس کا تو فین ہے جس فلمی ایکٹر اور ہیرو کا تو مکلد ہے چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ دون جوان ہو دونوں سن لے ان کو ایک خط لکھ دینا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں قبر میں جاؤں گا اگر منکر نکیر آئے ہیں تو آپ آ جانا میری مدد کرنا وہ نوجوان ہسنے لگا کہا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں کیا وہ کوئی ہیرو اور ایکٹر کبر میں آ کر میری مدد کریں گے تو کہا پھر تو تو اس کی بوری کی بوری تقلید کرتا ہے اس کی طرح چلتا ہے اس کی طرح بیٹتا ہے اس کی طرح کھاتا ہے اس کی طرح پہنتا ہے پھر کیوں جب تجھے یہ پتہ ہے وہ آ نہیں سکتا تو کیوں اس کے پیچھے چلتا ہے میں نے کہا اس نے کہا یہ کوئی چٹی لکھ دیں تو کیا وہ آئے گا کہا تیرا نہیں آتا لیکن میں لکھتا ہوں تاجدار مدینہ میں لکھتا ہوں میرے مصطفیٰ کو جانے سے پہلے کہتا ہوں یا رسول اللہ میں نے کوشش کی آپ کی سنتوں پر چلنے کی میں نے چہرہ ویسا بنایا جیسے آپ نے حکم فرمایا میں نے امامہ اس لیے پہنا کہ آپ پہنتے تھے یا رسول اللہ آپ کی طرح چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے کی کوشش کرتا رہا اب دنیا سے جھا رہا ہوں اگر منکر نکیر آئیں تو میرے آقا آپ آ جانا وہ نوجوان کہتا ہاں وہ تو آ سکتے ہیں اس نوجوان نے کہا وہ تو آ سکتے ہیں کہا نوجوان تجھے جب اتنی سمجھ ہے کہ قبر میں جو آنے والا ہے وہ دنیا دار نہیں آئے گا وہ مصطفیٰ کریم ہی آئیں گے تو اسی لیے تو اللہ حضرت نے تجھے سمجھایا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگل سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگل سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا عزیزہ نے گرام وقع حضورِ باق صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو میں آج ہمارے مجموع میں اور ہمارے محلوں میں پنپنے والی ان خرابیوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے ہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی اولاد کو اس طرح سے پالا جا رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ان سے ہمارا کچھ ہونا ہی نہیں ہے ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد یہی تمنہ کہ اس کو ڈاکٹر بنایا جائے انجینئر بنایا جائے بعد میں چل کر کہ وہ ڈاکو بھی بن جائے فرق نہیں پڑتا تربیت اسی انداز سے کی جارہی کہ بچہ فراتے دار انگریزی بولنے والا ہونا چاہیے لیکن باپ نے یہ توجہ کبھی نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں بھی اسے یاد ہو جائیں ان جوانوں کا حال تو یہی ہے فلمی ڈائلوگ اور گانے تو انہیں یاد ہیں پکڑ کر کے پوچھ لینا کیا تجھے تیرے نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی یاد ہیں تو ٹی وی دیکھ کر کے ان کے ڈائلوگ تو اپنا لیتا ہے یاد کر لیتا ہے اپنے نبی پاک کی اخلاق و کردار اور ان کے حدیثیں آتھ تک کیوں نہیں یاد ہو پائی میرے عزیزو کچھ تو ہمیں انصاف کی ضرورت ہے انصاف کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ